جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تونہ یا غازی آل عمران کہا اور زندان کہا یہ بہن قید ہوئی تونہ یا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تونہ یا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچھی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ میں ہے تشنا لبی تونہ یا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تونہ یا غازی کتنی بے باز تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام نے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلا لو نہ اسے اور میں روتی رہی تونہ یا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تونہ یا غازی سلو علی محمد وآل محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمی في السماء باحمد وفی الارض باب القاسم المصطفى محمد اللہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیته طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الی قیام یوم الدین فقد قول اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّانَ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّا تُشْرِكْ بِشَيْءَ مَكَانَ الْبَيْتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَكَانَ الْبَيْتِ 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 اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حج کی آیت نمبر چھبیس جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا فرماتا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام سے کہ جس وقت وہ اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے قابت اللہ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزن نبی اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں تعمیر کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّانَ لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اور جب ہم نے ابراہیم کے لئے قابے کی جگہ مغرر کر دی اللہ تشرک بی شیعہ اور کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا وَطَحِرْ بَيْتِ لِلْتَعِفِينَ وَالْقَائِمِينَ اور میرے گھر کو پاک رکھو کن کے لئے تعائفین کے لئے یعنی تواف کرنے والوں کے لئے وَالْقَائِمِينَ اور قیام کرنے والوں کے لئے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لئے وَرُكْءِ السُجُود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لئے ہم سب جانتے ہیں کہ نبی عبراہیم علیہ السلام کو چیمپئن آف توحید کہا جاتا ہے یعنی تین بڑے مذاہب جو ان کو ابراہمک فیتس انگلیش میں ہم کہتے ہیں یعنی عدیانِ عبراہیمی عیسائیت یہودیت اسلام یہ تین دین جو ہے بہرہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ان الدین عن اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے مگر یہ تینوں عدیان جو ہے یہ ان کی تمام شاخیں جو ہیں نبی عبراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے یہ الگ بحث ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں بہرحال ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں یہ تین عدیان نبی عبراہیم علیہ السلام سے موجود ہیں نبی عبراہیم علیہ السلام نے جب زندگی کی اس ماحول کے اندر تو بت پرستی رائج تھی حتیٰ کہ ان کے اپنے خاندان میں بھی ایکسٹینڈڈ فیملی میں بت پرستی تھے اور انہوں نے پہلا چیلنج جو ہے اپنی فیملی کے اندر بتوں کو توڑ کے لیا اس کے بعد بتوں کو باقی کمیونٹی کے اندر توحید کا پیغام پہنچایا اور امتحان پہ امتحان دے دے چلے گئے نبی عبراہیم جیسا شخص نبی عبراہیم جیسا نبی نبی عبراہیم جیسا چیمپئن آف توحید اس کو اللہ سبحانہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو اور شرک نہ کرنا یا اللہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا پیغام نبی عبراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں رشاد فرمائے صلوات پڑے محمد والے محمد پر سورہ نیسا کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ سبحانہ تعالی اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک بناتا ہے اور شرک کے سوا سارے گناہ چاہے تو بخش دے چاہے تو سارے گناہ بخش دے مگر شرک کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کرتا آیت اللہ دست غیب شیرازی نے ایک کتاب لکھی گناہانِ کبیرہ گناہانِ کبیرہ کے بڑے بڑے گناہ کون سے والے ہیں اس میں جو پہلا گناہ انہوں نے لکھا وہ شرک لکھا کیوں کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرما دیا کہ شرک کے علاوہ کوئی گناہ یعنی شرک جو گناہ ہے اس کو بلکل معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے ہمارے شہرے سرکار جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد وسائل و شیعہ کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں کہ گناہانِ کبیرہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے اب شرک ہم سب کو عموماً پتا ہے کہ شرک کا مطلب یہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ایک لمبی بحث اتنی چھوٹی مجلس کے لئے کہ یہ موضوع بنتا بھی نہیں ہے اتنا لمبا موضوع ہے لیکن بہرحال ایک صرف اور صرف ایک تھوٹ پروسس کے لئے آپ کو فوٹ فور تھوٹ دینے کے لئے اللہ سمانتہالہ نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو چاہے تو ماف کر دے اس کا مطلب ہے اگر یہ گناہ انسان سے سرزد ہو رہا ہے تو پھر کوئی اس کی امید نہیں ہے اس میں کوئی شفاعت بھی نہیں ہے اس میں کوئی شے نہیں ہے کہ اگر کتنی بھی شفاعت کی جائے یا کتنا بھی اس کے بارے میں لوگ دعا کریں شرک کو نہیں معاف کرے گا اللہ سمانتہالہ نے وعدہ کیا اماموں نے فرمایا نبی نے فرمایا یہ ساری آثنٹک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں توجہ کرنی پڑے گی کہ کچھ معلوم کریں آئی امہ سے بھی رسول کی احادیث میں سے بھی کہ شرک و توحید یہ چیزیں کیا ہیں ہم لوگوں نے ایک انفورچنٹلی ایک چیز رائج ہو گئی ہے دیکھیں علم جو ہیں دو قسم کے ہیں دین کے حساب سے ایک اصول دین کا علم ہے اور ایک فروت دین کا علم ہے اصول دین ہم پڑھتے رہے بچہ بچہ جانتا ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت یہ پانچ اصول دین ہیں فروت دین دس ہیں اللہ سمیتہ اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نکلنے علم حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اور وہ جائیں اور تفقہ کریں دین کے اندر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں پھر لوگوں میں واپس آئیں اور ان کو ڈرائیں اور اسی سے استمبات ملتا ہے ہمیں فقہ کا اور فقہ کا جو کہ فروت دین کے اندر ہے یعنی فروت دین یعنی کیسے نماز پڑھیں کیسے روضہ رکھیں کیسے حج کریں کیسے زکاة دیں کیسے خمز دیں یہ تارے جو عمال ہیں یہ فروت دین کے لاتے ہیں اس کے علم کے لیے اللہ سمیتہ اللہ نے قرآن میں ایک میتھڈ بتایا کیا ہے میتھڈ کہ اس میں علم حاصل کرنے کے لیے جماعت میں سے ایک قریے میں سے لوگ نکل کے جائیں علم حاصل کریں واپس آئیں لوگوں کو ڈرائیں اور یہ طریقہ کار جو ہے اس کو کہا جاتا ہے واجب کفائی واجب کفائی کا مطلب کیا ہے اب لیسٹر ایک شہر ہے لیسٹر شہر میں سے کچھ لوگوں کو آمادہ ہونا پڑے گا کہ وہ جائیں اور علم دین حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی کمیونٹی کے اندر لوگوں کو وہ علم سکھائیں اس کا مطلب ہے کہ چند لوگ اگر وہ دین حاصل کر لیں باقی لوگوں کا کام بن جائے گا واجب کفائی اسی کو کہتے ہیں ایک جنازہ رکھا اللہ سب کو سلامت رکھے سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر نماز جنازہ جب تک ادا نہیں کی گئی سارے شہر پر واجب ہے اور چند لوگوں نے ادا کر دی سب کا فرض ادا ہو گیا مسجد نجس ہو گئی اللہ نہ کرے اگر ہو جائے سب پر واجب ہے اور سب گناہگار ہیں اگر اس کو تمام جتنے مومنین ہیں سب پر واجب ہے کہ اس کو پاک کریں مگر یہ واجب ہے کفائی ہے یعنی کہ ایک مومن نے آکے پاک کر دیا سب کا واجب ادا ہو گیا یہ بات جو اللہ سمانت علیہ نے قرآن میں کہی کچھ لوگ جائیں اور ان میں دین حاصل کریں اور واپس آئیں یہ فروق الدین کی بات ہے فروق الدین کا مطلب کیا ہے کہ جس معاملات میں یا تو انسان خود سب سے زیادہ تعلیم حاصل کر کے خود ایک مجتحد کے لیول پہ پہنچ جائے اور خود تحقیق کر کے معلوم کر سکے کہ میری ذمہ داری کیا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے جس نے حاصل کر لیا ہے یہ علم اس سے یہ علم حاصل کرے جس کو ہم تقلید کہتے ہیں مگر یہ سسٹم اصول الدین میں نہیں ہے اصول الدین کوئی واجبے کفائی نہیں ہے کہ چند لوگوں نے جا کے وہ علم حاصل کر لیا اور اللہ کو مان لیا امام کو مان لیا رسول کو مان لیا اور باقی لوگ کہیں ہاں ہاں مجھے بتا دیں اللہ کیا ہے اور رسول کیا ہے اور میرا کام ختم ہو گیا نہیں یہ علم ہر ایک پر واجب ہے اور یہ واجب عینی ہے یعنی واجب عینی اور واجب کفائی واجب عینی وہ ہے جو ہر شخص پر واجب ہے فرد ہے ہر آدمی پر ہر عورت پر ہر بالغ پر ہر آقل پر جس علم کو حاصل کرنا وہ علم کیا ہے وہ علم ہے اصول دین کا اصول دین یعنی کہ ایمان یعنی کیا ہے میرا یعنی میری روٹس آف ریلیجن جو ہیں جو روٹس آف ریلیجن اللہ سبحانہ تعالی توخید کیا ہے نبوت کیا ہے امامت کیا ہے قیامت کیا ہے سزا و جزا کیا ہے یہ علم جو ہے یہ ایک نہیں ہے کہ دو آدمی چار آدمی جا کے حاصل کر لیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ گھر میں آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں رائے جو ہے دنیا میں سب شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے مسجد نہیں آتے ہمارے بچے مجلس میں نہیں آتے ہمارے بچے جو ہے وہ نماز پڑھنے میں کوتا ہی کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں اچھا سپیکر لے آئے ہیں بہت بڑا کوئی ریسائٹر لے آئے ہیں چلو پانچ ہزار پاؤنڈ کنی دہ ہزار پاؤنڈ مدہ لے کے آ جائیں شاید ترائی کر کے دیکھتے ہیں شاید مجلس میں آنا شروع کرتے ہیں چلو دہ ہزار سے کام نہیں بنتا بیس دار پاؤنڈ خرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں بورا بار جہے اس کا خرچہ کرنے کا بڑھاتے چلے جائیں گے شاید مسجد میں آنا شروع کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی درخت لگا ہے اس کے پھل جہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں خراب ہیں پھل سوکھ رہا ہے وہ درخت اور آپ اس پھل کے اوپر پانی ڈالنا شروع کرتے ہیں ڈالتے رہے ڈالتے رہے ڈالتے رہے وہ پھل سڑ گل کے ختم ہو جائے گا کبھی بھی اس میں زندگی نہ آ سکے گی کتنا مہنگا پانی لے کے آ جائیے کوئی بہت ہی بہترین خاد اس پھل کے اوپر ڈال دے اس پھل کا کچھ نہیں ہوگا وہ پھل کیسے شہداب ہوگا پانی کہاں دینا ہوگا پھل میں دینا ہوگا یا جڑ میں دینا ہوگا اگر پھل سوک رہے ہیں اگر شاخیں سوک رہی ہیں درخت کی تو یہ مسئلہ شاخوں کو درخت کی پھلوں کو درست کرنے کا نہیں ہے اس کا مطلب ہے مسئلہ جڑ کے اندر ہے پانی نہیں پہنچ رہا جڑ کے اندر اگر فروغ الدین میں کمی نظر آتی ہے اگر مجلس میں آنے میں اگر نماز میں آنے میں اگر ان چیزوں میں کمی نظر آتی ہے اور انہی کو میں بہت اچھے طریقے سے بیان کرنے والا لے کے آتا چلا جاؤں آتا چلا جاؤں اور میں کوئی اور مشکل ریسائٹر لے کے آ جاؤں اور مشکل کتاب لات دوں اور پھر بھی ریزلٹ نہیں آ رہا ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ پانی میں شاخوں پہ ڈال رہا ہوں جڑ میں نہیں ایمان باللہ توحید وہ اصل ایمان ہے جس کے ایمان سے ہی سارا ایمان بنا ہے ہم کاؤنٹ کر دے اللہ پہ ایمان رسول پہ ایمان امام پہ ایمان اس کی عدالت اللہ کی عدالت پہ ایمان نبوت پہ ایمان قیامت یہ پانچ یہ اصول الدین بھی جو ہم پانچ بیان کرتے ہیں یہ پانچ بیان اس طرح نہیں کہ اللہ پہ ایمان رسول پہ ایمان نا ایمان صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہے اس کے نیچے یہ سارے ایمان ہیں اصل ایمان ایمان باللہ ہے ایمان باللہ جو ہے اس ایمان باللہ سے ہی نبوت اسی سے امامت اسی سے اس کی عدالت اسی سے قیامت اسی سے ہی سہرے اصول الدین بنتے ہیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مجھ میں بھی کوئی کوتا ہی نظر آتی ہے صبح نماز سے فجر پہ اٹھنے میں مجھے بھی کوئی کوتا ہی نظر آتی ہے اٹھارہ انیس گھنٹے گا بیس گھنٹے گا روزہ رکھنے میں اگر مجھے بھی کوئی کوتاہی نظر آتی ہے خمس نکالنے میں اگر مجھے بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے زکاة دینے میں مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے حج پہ جانے میں اگر مجھے یہ تکالیف ہو رہی ہیں تو میں یہ نہیں پوچھوں کہ حج کی اہمیت کیا ہے یہ نہ پوچھوں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے یہ جتنا پوچھتا رہا ہوں گا ہو سکتا ہے کچھ دن کے لئے کام کرے پھر ختم ہو جائے اصل چیز یہ ہے میں اپنی توحید کو مضبوط کروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجود کا اقرار کروں اپنے اوپر توحید کو لازم کروں نہجل بلاغہ میں میرے مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و علی محمد آپ سب کو معلوم نہجل بلاغہ جو ہے تین حصوں پر مشتمل ہے اس میں پہلے حصے کے انہیں خطبات ہیں دوسرے حصے میں مکتوبات ہیں لیٹرز ہیں اور تیسرے حصے میں کلمت الخصار ہے یعنی شورٹ سینگ پہلا خطبہ جو امام علی علیہ السلام کا ہے اب ہم نے مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم سب نعرے تو مارتے ہیں مولا علی کے کبھی نہجل بلاغہ اٹھا کے نہیں پڑھتے سلوات پڑھیں محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد امام علی نے فرمایا سالونی سالونی قبل ان تفقدونی پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو امام علی سے صرف اس زمانے کے لوگ پوچھ سکتے تھے آج کے لوگ نہیں پوچھ سکتے امام علی سے نہجل بلاغہ ہمارے پاس موجود ہے اور امام علی کی نہجل بلاغہ پکار رہی ہے پوچھو پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو ہم اور کوئی کام کرتے رہے ہیں اور امام علی سے ہی نہ پوچھے تو کھونے کی برابر ہے پہلے ہی خطبے میں آپ فرما پہلا خطبہ جو توحید کے اوپر ہے آپ فرماتے ہیں وہ خالق اس وقت بھی خالق تھا جب اس نے کوئی شے خلق نہ کی تھی وہ اس وقت بھی دیکھتا تھا جس وقت کوئی شے نہ تھی دیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت بھی رحم کرنے والا تھا جب کوئی تھا نہیں رحم پانے کے لیے وہ اس وقت بھی عبادت کے لائق تھا جب کوئی تھا نہیں عبادت کرنے والا جس شخص نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اس کو وہاں محدود کر دیا یعنی اگر اس نے اوپر اشارہ کیا تو اس کا مطلب اس نے میچے کا علاقہ اس سے خالی کرا دیا اس نے یہ بھی شرک کر دیا یعنی ہم نافہمی میں بعض دفعہ کہتے ہیں اوپر والا جانے اوپر والا جانے کا مطلب کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں سے خالی یہ علاقہ ہم نے اللہ سے خالی کرا دیا کوئی جگہ اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہے توحید کو جب تک ہم خود اپنی ذات پر نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ اوپر بیٹھا ہے تو کبھی ہمیں دیکھتا ہے کبھی ہمیں نہیں دیکھتا ایسا باقی عدیان نے اس قسم کے مذہب اجاد کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت بڑی مخلوق سمجھ لیا ماذ اللہ کبھی وہ غصے میں آ جاتا ہے کبھی وہ ہمیں خوش ہو جاتا ہے کبھی بالکل صحیح بات ہے اللہ خوش ہے اللہ ناراض ہے یہ سب اس کی اس کی پروپرٹیز ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح خوش ہوتا ہے ہماری طرح ناراض ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید جو ہے توحید ذاتی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں یقتہ و تنہا ہے اپنی ذات میں اکیلا ہے یہ توحید ذاتی ہے دوسری توحید جو ہے اس کی توحید صفاتی ہے یعنی اپنی صفات میں بھی یقتہ ہے اور اس کی صفات اس سے جنا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ سمجھیں اللہ کوئی اور ہے رازق کوئی اور ہے وہ ذات اس کی توحید جس طرح توحید اس کی ذاتی ہے اس کی ذات اس کی جو صفات ہیں وہ بھی اس کی ذاتی ہیں ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ اس کی صفات اس نے ان کو ظاہر کیا اپنے بندوں کے ذریعے اپنے قریب بندوں کے ذریعے اپنے مقرب بندوں کے ذریعے یعنی کہ اگر فرض کریں آپ سمجھ لیں آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے آپ کے پاس پیسے نہ ہو آپ لوگوں سے مدد مانگیں اور آپ کے پاس کل کوئی ڈیڈ لائن ہے اور آپ کو کوئی مدد کرنے والا نہیں اگر ایک انسان آتا ہے ایک مومن آتا ہے آپ کی ہیلپ کرتا ہے اور وہ مدد آپ کی کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے آپ کیا کہیں گے اللہ سبحانت اللہ کی طرف سے مجھے مدد آئی اللہ سبحانت اللہ خود چل کے آپ کے سامنے آیا اللہ سبحانت اللہ نے اس مومن کو آپ کی مدد کا ذریعہ بنایا آپ جو ہیں اگر آپ اب یہی امام فرماتے ہیں چھٹے امام کی حدیث ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پر ہمارے چھٹے سرکار فرماتے ہیں دیہار الانوار میں حدیث ہے کہ اگر کسی انسان نے یہ کہا کہ اگر یہ میری مدد نہ کرتا تو میرا کام بگڑ گیا تھا یہ شرک ہے اگر یہ ڈاکٹر میرا علاج نہ کرتا میں تو مر گیا تھا ایسی باتیں کرنا شرک میں آتی ہے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میری کوئی مدد نہ کرتا اس وقت وہ آدمی نہ آ جاتا تو میں تو گیا تھا کام سے نا آپ نے فرمایا کہو کہ اگر اللہ اس وقت اس شخص کو نہ بھیج دیتا اگر اللہ اس ڈاکٹر کے ذریعے میرا علاج نہ کر دیتا میں اضافہ کر رہا ہوں اس بات میں سلوات پڑے محمد والے محمد پر محمد والے اسی طریقے سے جتنے ائمہ ہیں جتنے انبیاء ہیں ہم مدد مانگتے ہیں ہم ان سے وسیلہ بناتے ہیں اگر میں کہوں نہیں بس یہی ہیں پرابلم ہے اگر ہم نے پیچھے اللہ سبحانت اللہ کا رشتہ منقطع کر دیا جیسے کہ بعض فرقے بیچ میں پیدا ہوئے امام علی کا قول سلوات پڑے محمد والے محمد پر آپ نے فرمایا کہ حلقہ فی اثنان میرے بارے میں دو لوگ جہے ہیں میں تباہ ہو گئے محبن غال و مبغضن غال میرے معاملے میں دو لوگ تباہ ہوئے محبن غال وہ محبت کرنے والا جس نے غلو کیا اور وہ بغض رکھنے والا جس نے مجھے چھوڑ دیا یا مجھے گھٹایا برادر ایمانی خوہران ایمانی آج کے دور میں خصوصاً اس جگہ جہاں بیٹھیں ہمیں دو چیلنجز کا سامنا ہے ہمارا بچہ باہر جاتا ہے اس کو سامنا ہے اس کا ایتھیزم کا اس کو سامنا ہے ڈارمن تھیوری کا اس کو سامنا ہے لادینیت کا اور اس کو ہم یہاں لے کے آتے ہیں اس کو سامنا ہے شرک کا شرک میں لادینیت میں فرق ہے لادینیت مطلب کسی کو خدا نہ ماننا یہ لادینیت ہے زندیق کسی کو دہریہ جسے ہم کہتے ہیں کسی کو خدا نہ ماننا یہ ہے کیا شرک نہیں ہے یہ ہے لادینیت زندیق یا ایتھیزم جس کو عام طور پر آپ کہتے ہیں ایتھیزم میں نو ایزم نو ایزم منو ایزم منو ایزم منو ایزم منو ایزم منو ایزم منو ایزم ایک خدا کو ماننا polytheism means ایک سے زیادہ خداوں کو ماننا atheism means کسی خدا کو نہ ماننا باہر نکلتا ہے سکول میں اس کو خطرہ کس چیز کا ہے atheism کا اور بعض جگہ پہ unfortunately کچھ محبن غال وہاں بھی کا خطرہ ہے اس کو وہاں اس کو شرک کا خطرہ ہے یعنی اب ایسے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں رب جل جلالہ یہ میں کوئی آپ کو کوئی فیلی ٹیل نہیں سنا رہا ہوں یہ حقیقت ہے آج کی حقیقت ہے یہ اہلِ بیت کے ناموں کے ساتھ شہدہ کے ناموں کے ساتھ شہدہِ کربلا کے ناموں کے ساتھ پہلے تو امام علی تک مخصوص تھا اب وہ بات آگے چل چکی ہے وہ آگے معلومہ لکھا ہوگا حضرت عباس علمدار جے جے جل جلالہو یہاں مطلب ہے میرا رب کیا کہنا چاہتے ہیں امام علیہ السلام صلوات پڑے محمد والے محمد پر بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام عدیب ابن حاتم التائی ہمارے امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے اور یہ صحابی صحابی ہونا تو دوستی تو ہر ایک کر سکتا ہے صحابی کی کنٹریبیوشن دیکھیں جنگِ سفین میں اس کے تین بیٹے شہید ہوئے امام علی کے ساتھ کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے جس کے تین بیٹے جس نے امام علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ان کی معیت میں جنگ کرتے ہوئے شامیوں کے خلاف شہید ہو گئے اس کے زمانہ گزرا امام علی بھی شہید ہو گئے اور اس کے بعد امیر شام کا دور شروع ہو گیا اور امیر شام جب ملتا تھا کبھی امام علی کے چاہنے والوں سے تو اتنی سختی اس نے کر رکھی تھی کہ وہ چاہتا تھا اور اس نے آپ کو پتا ہے کہ سبو شتم کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا وہ جب امام علی کے چاہنے والوں میں بہت سختی تھی تو وہ چاہتا تھا اس کو چیز کا انتظار رہتا تھا کہ کبھی میں کوئی علی کا چاہنے والا ہی علی کی برائی کر دے ماذا اللہ کیونکہ سختی ہو رہی ہے عدی بن خاتم التائی سے ملاقات ہوتی ہے امیر شام کی اور وہ پوچھتا ہے کہتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا تمہارا علی کے ساتھ تمہارے تین بیٹے شہید کروا دی اس نے مروا دی اس نے تم کیا سمجھتے ہو علی نے انصاف کیا ان کے اپنے بیٹے زندہ ہیں اور تمہارے بیٹے مر چکے کہنے کے ہاں میں نہیں انصاف کر سکا علی شہید ہو گئے اور میں زندہ ہوں ابھی تک دیکھیں ذرا وفاداری دیکھیں نام لینا امام علی کا آسان ایسے افراد کیسے تھے کہتا ہے میں انصاف نہیں کر سکا کہ علی شہید ہو گئے مسجد کوفہ میں اور میں ابھی تک زندہ ہوں نہیں یاد کرتا اپنے بیٹوں کو تین بیٹوں کو پھر پوچھتا ہے امیر شام کیسے تھے علی تو کہتا ہے معاویہ مجھے اس سے نہ پوچھ ایوائیڈ کرنے کی کوشش مگر اس نے اسرار کیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ دیکھیں اس کے خوف سے اس کے دب دبے سے اس کے دھمکیوں سے کوئی انسان جو ہے خاص طور پر امام علی کا شیعہ کوئی غلط بات کہے اور اس نے بات کرنا شروع کی اس نے کہا اچھا سن کہتا ہے کہ میرے مولا جو تھے وہ اتنے علم رکھتے تھے اتنے شجا تھے اتنے سخی تھے ان سے جو سوال کرو اس کا جواب دیتے تھے ان سے جو مانگو وہ عطا کرتے تھے جب ہم میں بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہم میں سے ہی ہیں کوئی فاصلہ نہ رکھتے تھے ان کے گھر جاؤ تو اپنے پاس بٹھاتے تھے جب مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی جھلک رہے ہیں اور اتنے انکساری کے باوجود اور اتنی خوشو خضو رکھنے کے باوجود جب ان کی معیت میں ہم بیٹھتے تھے تو ہمیں روب و دب دب کی وجہ سے ہمارے زبانیں گنگ ہو جائے کرتی تھیں ہم نہیں بات کر سکتے تھے جبکہ وہ خود سے وہ اتنے انکساری دکھاتے تھے اس کے باوجود ہم ان کے چہرے کی طرف نگاہ نہ کر سکتے تھے کہ ان کے جہرے پہ اتنی جلالت ہوتی تھی یا اتنا روب ہوتا تھا جبکہ خود وہ خوشو سے پیش آتے تھے مگر ہم بات نہ کر سکتے تھے اور ایک دن میں نے ان کو دیکھا کہ مسجد میں عبادت ہے مسلح پہ کھڑے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے دنیا تو اپنا دکھاوا اپنی چمک دمک کسی اور کو دکھا غری غیری کسی اور کو جا کے دھوکہ دے میں نے تو تجھے تین طلاق دے دی جس کے بعد رجوع کرنا ممکن نہیں اور پھر فرماتے ہیں اہ من قلت زاد امام علی جب خندق کے اندر جاتے تھے عمر ابن عبدوت کی طرف رسول نے اُس دن فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کی طرف جاتا ہے اور جب آپ نے عمر ابن عبدوت کو تہتیخ کیا تو آپ نے حدیث فرمائی کہ علی کی ضربت یوم خندق سقلین کی عبادت سے بہتر ہے ایک ضربت کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں سقلین کا مطلب کیا ہے جنوں انس اگر مل کے عبادت کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو وہ ثواب نہ حاصل کر سکیں گے کہ جو ایک ضربت میں میرے مولا نے حاصل کر لیا پوری زندگی امام علی کی کیا ثواب ہوگا امام علی کی زادے راہ کیا ہوگی کہ پوری زندگی جس کی ایک ضربت لگانے پر یہ ثواب ہے اس کو ایک ضربت کھانے میں کتنا ثواب ہوگا وہ علی فرماتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو معرفت رکھتا ہے فرماتا ہے آہ من قلت زاد کتنی قلیل ہے میری زادے سفر اور سفر کتنا طویل ہے امام علی فرماتے ہیں میری زادے سفر اتنی قلیل ہے اور سفر کتنا طویل ہے اور کتنی معاصیت جو ہے وہ لمبی ہے ان حسنیوں نے سمجھایا ہمیں توخید کیا ہے ان حسنیوں نے سمجھایا اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی توخید ہے جو کہ مولا حسین کو اس درجے پہ لے کے جاتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا اور فرماتے ہیں میرے مولا کہ اگر دین محمدی کی بقا میرے خون کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلوارو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے ملنے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا میں نے اپنی عورتوں کو حسیر کروا دیا اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں میرے ہر ٹکڑے سے صرف تیری ہی آواز نکلے گی میرے ہر ٹکڑا صرف تجھے ہی پکارے گا میرے مولا نے یہی توحید ہے یہی قربِ الٰہی ہے جو ہماری بی بی زینب کو وہ شجاعت عطا کرتا ہے کیا عطا کرتا ہے کہ جب عصرِ آشور کے وقت جب میرے بی بی زینب نے دیکھا کہ جب امام کا سر تن سے جدا ہو گیا اس کے بعد آپ آئیں اور پتھروں کے نیچے سے ارے لاشِ حسین کو نکالا ارے نکالنے کے بعد کیا کیا ارے یہ توحید ہے کیا ہے توحید ارے بلند کرتی ہے لاشِ کو اور فرماتی ہے اللہم ماتقبل من نحاد القربان اوہ اللہ ارے قبول کر ہم آلِ محمد کی طرف سے اس قربانی کو ارے یہ توحید ہے کہ جس وقت ابن زیاد ملعون کہتا ہے میری بی بی سے کوفے کے دربار میں کہ کیا کیا اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ کربلا میں آپ نے فرمایا کہ مارا آئے تو اللہ جمیلہ ارے ہم نے کچھ نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے ارے یہ خوبصورتی ہے ارے اللہ کی راہ میں خوبصورتی ہے اتنا بڑا ظلم بچوں کو قتل کیا امام حسین کو قتل کیا اور اگزاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیئے ارے یہ خوبصورتی ہے مگر اللہ کی راہ میں میری بی بی کہتی ہے اللہ کی راہ میں صرف خوبصورتی ہے اور کچھ نہیں ہے یزید ملون کہتا ہے ہمارے امام سجاد سے کیا کیا اللہ نے تمہارے باپ کے ساتھ کربلا میں کیسے ملائین تھے اللہ کو بیچ میں لاتے ہیں ظلم خود کرتے تھے اللہ کا نام لیتے تھے آپ نے فرمایا کہ تخلیق کائنات سے پہلے جس عمر کا خدا نے ارادہ کیا ہم نے اسے ہوتے ہوئے دیکھا ارے کتنے راضی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے اتنے ظلم ہونے پہ ایک سلوات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ومی سلوات تمام مرہومین کو حدیہ کر دیجئے بسم اللہ الرحمن 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 صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی